تو دوستو آج 24 اکٹوبر 2021 رویوار کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹا فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ خبروں کی اور آج کے بڑے خبروں کی دوستو آج کی بڑی خبروں میں مہگائی کو لے کر کئی خبریں آئی ہیں تازہ جانکاری کے مطابق اگر آپ یو پی آئی کا استعمال کرتے ہیں آن لائن پیمنٹ کرنے کے لیے یا موبائل ریچارج کرنے کے لیے تو اب آپ کو سبھی ٹرانجیکشن پر الگ سے فیز پے کرنی ہوگی ابھی آپ کو اس کے بارے میں وستار سے بتائیں گے خاص کر کے اگر آپ فون پی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے بے حدی مہت پون ہے اس کے علاوہ آج کے بڑی خبروں میں ایک بار پھر سے پیٹرول ڈیزل کے مہنگا ہونے کو لے کر بڑی خبر ہے اگر آپ ہمارے مکھ سمچار روزانہ دیکھتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ پیٹرول ڈیزل کے دام روزانہ ہی بے تہاشا طریقے سے بڑھ رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کی مہنگائی کے بیچ آر بی آئی کی طرف سے ایک ریپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مہنگا تیل بڑھا سکتا ہے مہنگائی در یعنی کہ لگ بھگ سبھی چیزیں مہنگی ہو سکتی ہیں تو ابھی آپ کو اس کے بارے میں بھی وستار سے بتائیں گے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں ایک بار پھر سے پی ایم موڈی کے سمبودھن کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق آج چوبیس اکٹوبر کو پی ایم موڈی من کی بات کارکرم کے ذریعے پورے دیش کو سمبودھت کریں گے تو دوستو آج کے اس مکھے سمچار میں ہم آپ کو انہی سب اور اسی طرح کی اور بھی بڑی خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں اسی لیے ویڈیو کو تھوڑا سبھی بھگائے بینا دھیان سے آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دے اور شیئر کر دے کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے تو آئیے بینا دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کے طرف اور آج کی پہلی بڑی خبر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کہ فون پہ سے موبائل ریچارج کرنا پڑے گا مہنگا یوپی آئی سے پیمنٹ پر اب دینی ہوگی فیس جیہاں والمارٹ کے سوامیت والا ڈیجیٹل پیمنٹ ایپ فون پہ اب ہر ٹرانجیکشن کے لیے یوزر سے پروسیسنگ فیس لے گا آسان سی بھاشا میں اس کا مطلب ہے کہ اب آپ ہر لیندین کے لیے کچھ ایڈیشنل پیسے خرچ کیے بھی نہ پیسے ٹرانسفر نہیں کر پائیں گے یا فون ریچارج بھی نہیں کر پائیں گے جانکاری کے مطابق کمپنی نے کہا ہے کہ وہ پچاس روپے سے زیادہ کے قیمت والے موبائل ریچارج یا دوسرے طرح کے لیندین کے لیے ایک سے دو روپے کی فیس لیں گے ویسے آپ کو بتا دے کہ فون پہ پہ پہلا پیمنٹ ایپ ہے جس نے یوپی آئی آدھارٹ ٹرانجیکشن کے لیے چارج لینا شروع کر دیا ہے تو دوستو جو بھی لوگ فون پہ کا استعمال کرتے ہیں یہ خبر ان کے لیے بہدی مہتپون ہے جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فون پہ کا استعمال کر کے تازہ بھاؤ جیہاں لگتار پانچ دنوں سے پیٹرول ڈیزل کے دام بے تہاشا طریقے سے بڑھ رہے ہیں حالانکہ پیٹرول ڈیزل کے مہنگائی کا سلسلہ کافی دنوں سے چل رہا ہے بس ایک دن کبھی کبھار بیچ میں اس کے دام نہیں بڑھتے خیر آپ کو بتا دے کہ بیتے روز 23 اکٹوبر شنیوار کو پیٹرول کے دام میں ایک بار پھر سے 35 پیسے تک کی بڑھوتری آئی ہے پورے دیش میں اس بڑھوتری کے بعد اب آپ کو رازدھانی دلی میں ایک لٹر پیٹرول 107 روپے 24 پیسے کا ملے گا اگر بات کریں گے ڈیزل کی تو ڈیزل کے داموں میں بھی 37 پیسے تک کی بڑھوتری کی گئی ہے پورے دیش میں اس بڑھوتری کے بعد اب آپ کو رازدھانی دلی میں ایک لٹر ڈیزل 95 روپے 97 پیسے کا ملے گا وہیں آپ کو بتا دے کہ ہم ممبئی میں ایک لٹر ڈیزل کے لیے پورے 104 روپے دینے ہوں گے اس کے علاوہ ممبئی میں اب ایک لٹر پیٹرول کا دام 107 روپے 24 پیسے ہو گیا ہے باقی کولکتہ چننئی کے دام آپ کی سکرین پر ہے آپ ویڈیو کو روک کر دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ ہمارے مکہ سمچہ روزانہ دیکھتے ہوں گے تو یہ بات ہم کئی بار بتا چکے ہیں کہ پیٹرول ڈیزل کے ساتھ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اس کے دام بڑھنے کی وجہ سے لگ بگ سبھی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو دوستو ایسا لگتا ہے کہ مہنگائی کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اسی سے جڑی ایک مہتپون خبر آپ کی سکرین پر ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگلی خبر میں کہ اب آگ جلانا بھی ہوگا مہنگا 14 سال بعد بڑھنے جا رہے ہیں ماچس کے ڈبے کے دام جیہاں ایک طرف جہاں پیٹرول ڈیزل گیس اور کھانے کے تیل کے دام تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں وہیں اب روزانہ اپیوگ میں آنے والی دوستو پیٹرول ڈیزل کے مہنگائی کی وجہ سے آنے والے دنوں میں دوسری اور چیزیں بھی مہنگی ہو سکتی ہیں اب تو اس پر سیدھے ریزور بینک کا بھی بیان آ گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور بڑی خبر مہنگائی سے جڑی ہوئی اپنے سکرین پر کہ مہنگا تیل بڑھا سکتا ہے اتپاد سیواؤں کے خودرہ دام بڑھ سکتی ہے مہنگائی در جیہاں ریزور بینک آف انڈیا نے پیٹرول ڈیزل کی بیتہاشہ بڑھتی قیمتوں سے اتپاد ایوم سیواؤں کے خودرہ مول نے بڑھنے کی چنتہ جاہیر کی ہے ابھی حالی میں شکروار کو جاری ایم پی سی منٹس میں آر بی آئی نے بتایا ہے کہ اگست ستمبر میں خودرہ مہنگائی در میں گراوٹ رہت کی بات ہے لیکن مہنگا پیٹرول ڈیزل یاتا یات اور مال ڈھولائی کا بوجھ لگتار بڑھا رہا ہے اسی کی وجہ سے یہ انمان جتایا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں سیدھے مہنگائی در ہی بڑھ سکتی ہے آسان سی بھاشا میں کہیں تو لگ بھگ سبھی چیزیں مہنگی ہو سکتی ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ٹی ٹونٹی وشکپ کا سب سے بڑا رومانچک مقابلہ ہوگا آج پانچ سال بعد پاکستان اور بھارت ہوگا آمنے سامنے جی ہاں بھارت اور پاکستان کے بیچ راجنیتک تناؤ کے کارن جو کرکٹ کے پریمی ہیں انہیں ان دونوں دیشوں کے بیچ زیادہ میچ دیکھنے کو نہیں ملتے لیکن آج رویوار کو ٹی ٹونٹی وشکپ میں دونوں ٹیمیں لگ بھگ پانچ سال کے بعد آمنے سامنے ہوں گی ویسے آپ کو بتا دیں کہ ونڈے وشکپ میں ابھی حالی میں دونوں ٹیمیں سال 2019 میں میچ کھیل چکی ہیں آپ میں سے جو لوگ نہیں جانتے ہیں انہیں ہم بتا دیں کہ چودہ سال پہلے دونوں ٹیموں نے ٹی ٹونٹی وشکپ کا پہلا مقابلہ کھیلا تھا جانکاری کے مطابق چودہ سال کے دوران جو بھی ٹی ٹونٹی کے میچ ہوئے وہ سبھی میچ بھارت نے جیتے ہیں مہندر سنگھ دھونی کی اگوائی میں لیکن اس بار بھارتی ٹیم کی کمان ویرات کھولی کے ہاتھ میں ہیں حالیٰ کہ اس بیچ مہندر سنگھ دھونی بھارتی ٹیم کی منٹر کے روپ میں ضرور ساتھ ہیں یعنی کہ مارک درشک کے روپ میں پاکستان اور بھارت کا یہ رومانچک مقابلہ آج شام کو ساڑھے ساتھ بجے شروع ہوگا سپورٹ سے جڑے چینل پر آپ اس کا لائیو ٹیلی کاش دیکھ پائیں گے دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑا سروی اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس کا جواب دیں گے تو اس سے بہت کچھ پتا چلے گا دوستو جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو مہنگائی کو لے کر کئی بڑی خبریں بتائیں تو دوستو اسی کے بیچ آپ کو اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی یعنی کہ سبھی چیزوں کے دام مہنگی ہوں گے یا نہیں ہوں گے پیٹرول ڈیزل کی وجہ سے فٹا فٹاپ اپنا جواب اپنی پرسنل رائے کے ساتھ اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں لکھڑا لیے ایک گیارہ بجے آئیو جیت ہوگا آکاسوانی کے اپنے ریڈیو کارکرام من کی بات میں پردھان منتری جنتا سے اپنے من کی بات کریں گے آسان سی بھاشا میں کہیں تو پورے دیش کو سمبودھت کریں گے آپ میں سے جو لوگ نہیں جانتے ہوں نے ہم بتا دیں کہ مہینے کے ہر آخری رویوار کو پیم موڈی من کی بات کارکرام کے ذریعے جو کہ ایک ریڈیو کارکرام ہے پورے دیش کو سمبودھت کرتے ہیں اس کارکرام میں پیم موڈی ورطمان میں جو حالہ چل رہے ہوتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ یہی وہ کارکرام ہے جس کے ذریعے دیش کا کوئی بھی ناغرک اپنی بات کو پیم موڈی تک پہنچا سکتا ہے ہر مہینے کچھ دن کا سمیں دیا جاتا ہے پوری دیش کی جنتا کو کہ وہ اپنی بات کو اپنی ویچار کو پیم موڈی تک پہنچا سکتے ہیں اگر آپ ہمارے مکہ سمچا روزانہ دیکھتے ہوں گے تو اپنی بات کو پیم موڈی تک کیسے پہنچانا ہے یہ بات ہم کئی بار بتا چکے ہیں بیسے آپ کو بتا دیں یہ من کی بات کارکرام کا 82 اپیسوڈ ہوگا یہ کارکرام آل انڈیا ریڈیو کے پورے نیٹورک یعنی کہ دور درشن پر اے آئی آر نیوز پر اور اس سے جڑا جو موبائل ایپ ہے اس پر پرسارت کیا جائے گا اس کے علاوہ جو سرکار کا اوفیشل یوٹیوب چینل ہے یا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس پر بھی اس کا پرسان ہوگا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو دس روپے کا لارج دے کر سات سال کی بچی سے کیا گیا ریپ رازدھانی دلی میں مہیلہ آیوگ نے دلی پولیس کو بھیجا ہے نوٹس جیہاں دلی مہیلہ آیوگ نے سات سال کی بچی سے دشکرم کے ماملے میں دلی پولیس کو نوٹس جاری کیا ہے آیوگ کو سوچنا ملی کی بیتے 22 اکٹوبر کو دلی کے رنجیت نگر علاقے میں ایک بچی کے ساتھ دشکرم کی گھٹنا ہوئی یعنی کہ ریپ کی سوچنا کے مطابق ایک ساتھ ورسے لڑکی کو ایک ویکتی نے دس روپے کے نوٹ کا لالج دے کر اس کے ساتھ بلاتکار کیا وہیں جانکاری ہے کہ اس پورے ماملے پر اس تھانیے لوگوں نے رنجیت نگر تھانے کے باہر پردرشن کیا پردرشن کر رہے لوگوں نے پیڑت پریوار کے لیے انصاف کی مانگ کی ساتھی میں پولیس والوں پر لاپروہی کا آروپ لگایا ہے یعنی کہ صحیح سے چھان بھی نہ کرنے کا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو پہاڑوں میں ہو رہی ہے برف باری دیش کے کئی سو میں گرج کے ساتھ بھاری بائش کے ہیں آسار موسم ویبھاگ نے جاری کیا ہے آج 24 اکٹوبر کے لیے موسم کا پور ونومان جیسا کہ اس کی زیادہ جانکاری آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر جی ہاں موسم ویبھاگ کے انصار اگلے 24 گھنٹے کے دوران یعنی کہ آج 24 اکٹوبر کو جمہو کشمیر میں لدہ کے کچھ سو میں گلگد بلٹستان میں مزفر آباد میں اور ہیماچل پردیش میں ہلکی سے مدھیم بارش اور برف باری کے ساتھ کچھ جگہوں پر بھاری بائش کی سمبھاونا جتائی گئی ہے اس کے علاوہ ہمپات بھی ہو سکتی ہے ساتھیہ 24 اکٹوبر کو پنجاب میں دکشیانتری کرناٹکا میں تمیلناڈو میں کلیل کے کچھ سو میں تٹیہ کرناٹکا کے کچھ سو میں ہلکی سے مدھیم بارش کے ساتھ کچھ ستھانوں پر بھاری بائش کی چتاونی جاری کی گئی ہے اس کے علاوہ ہریانہ اور پشریمی راجستان میں آج ہلکی سے مدھیم بائش کی سمبھاونا ہے اس کے علاوہ بھی دوستو ابھی ہم نے آپ کو جن بھی شہروں یا جن بھی راجیوں کے نام بتائیں اس کو چھوڑ کر پورے دیش میں موسم لگ بھگ سوکھا بنا رہ سکتا ہے موسم کی یہ جانکاری تھی سکائی میٹ ویدر کی طرف سے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو دو دیوسی دورے پر آج گورک پور جائیں گے سی ایم یوگی اور کل پی ایم مودی کا کریں گے سواگت جیہاں کل سوموار صبح یوگی عدیت تینات گورک پور ایئرپورٹ پر پر پردھان منتری نرندر مودی کا سواگت کریں گے کیونکہ کل سومو پی ایم مودی یوپی کے صدھارت نگر جائیں گے اور انہی کے ساتھ یوپی کے مکہ منتری یوگی عدیت تینات بھی ہوں گے پردھان منتری یوپی کے صدھارت نگر میں جن سبح کو سمبودھت کرنے کے ساتھ ہی ساتھ میڈیکل کولیج کل سوگات ملے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو پینشن لینے والوں کے لیے ضروری سوچنا اگر ابھی تک نہیں کیا ہے یہ کام تو رکھ سکتی ہے آپ کی پینشن جیہاں بھارت میں ایک بڑی سنکھیا میں لوگ پینشن کا لاب اٹھاتے ہیں اگر آپ بھی ہر مہینے پینشن پاتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے تازہ جانکاری کے مطابق نیاموں کی معنی تو پینشن بھوگیوں کو تیس نومبر سے پہلے اپنے جیون کا پرمان پتر جمع کرنا ہوگا اگر پینشن بھوگی اپنے جیون کا پرمان پتر جمع نہیں کرتے تو اس سے ان کی پینشن رکھ جائے گی ویسے آپ کو بتا دیں اب جیون پرمان پتر کو گھر بیٹے ہی آن لین جمع کروایا جا سکتا ہے اس کی زیادہ جانکاری کے لیے ویب سائٹ جیون پرمان ڈاٹ گو ڈاٹ ان کو ویزٹ کیا جا سکتا ہے باقی زیادہ جانکاری وہیں پر مل جائے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بیٹے روز ایک بار پھر سے آئے سولہ ہزار سے زیادہ نئے معاملے کرونا وائرس کے پانسو پچاس سے زیادہ لوگوں نے پھر گوا دی ہے اپنی جان کرونا وائرس کی وجہ سے جی ہاں کرونا سے مرنے والوں کی سنکھیا میں بیٹے دو دنوں سے بڑا اچھا لائیا ہے تازہ جانکاری کے مطابق بیٹے روز ایک بار پھر سے سولہ ہزار سے زیادہ نئے مریض ملے ہیں کرونا وائرس کے ان نئے مریضوں کے ملنے کے بعد اب بھارت میں کرونا وائرس کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا تین کروڑ اکتالیس لاکھ چوہتر ہزار آٹھ سو تیتالیس ہو گئی ہے ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ ان ٹوٹل مریضوں میں سے ابھی تک چار لاکھ چوہن ہزار تین سو ایک لوگوں کی جان جا چکی ہے جب سے بھارت میں کرونا وائرس کے شروعات ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بیٹے روز بھی لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں پانسو پچاس سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان گوا دی ہے حالیکن اچھی بات یہ رہی کہ بیٹے روز لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں سولہ ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنکھیہ اب تین کروڑ پینتیس لاکھ چالیس ہزار نو سو پچاس ہو گئی ہے یعنی کہ اتنے سارے لوگ ٹوٹل مریضوں میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں باقی اس کے علاوہ جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے تو ان کی سنکھیہ اب ہمارے بھارت میں ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزار چار سو چونتیس ہو گئی ہے یعنی کہ پورے بھارت میں اب کورونا وائرس کے اتنے مریض بچے ہوئے ہیں تو دوستو آج چوبیس اکٹوبر دو ہزار اکیس کی یہی تازہ خبریں تھی اور مہت پون خبریں تھی امیت کرتے ہیں اسے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھنکس پور ووچنگ